نمسکار سیس کے نیوز میں آپ سبھی دوستوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت تھے دوستہ دنبرگی جو فٹا فٹ بریکنگ نیوز نکل کے آرے ہیں کہ کھر کے جانے کے دس سال دوستوں پہلی بڑی خبر نکل کے آرے ہیں آپ کو بتا دے بھارت چین سیما بیوات کی بیچ رکشہ منتری راجناس سنگھ نے پیوکے کھولے کر چین کو دی ہے پاکستان کو دی چیتاؤنی جی اس بھی دوسری بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آرے ہیں فرانس نے اسلامیک دیسوں پر کی بمباری پچاس سے زیادہ جہادی ہوئے دھیر جیاں ایئر سٹرائک کیا ہے مالی کے مسلم دیس مالی پر کیا ایئر سٹرائک پچاس سے زیادہ جہادی مارے ہیں فرانس نے لیا بدلہ اسلامیک ٹیرریزم کے خلاف پہلا واری ہے بڑی خبر نکل کے آرے ہیں فرانس اس بھی تیسری بڑی خبر نکل کے آرے ہیں آسیہ کے رازانی بیانہ میں ممبئی جیسا آتنگ کی حملہ کس آپ کی طرح بھیڑ پر گولی باری کرتا دکھا آئیسس کا آتنگ کی جیہاں بڑی اپ ڈیٹ آسیہ کے گری منتری نے کہا کہ فلال آئی ایس آئی کا یہ ہاتھ ہے اس بھیج پردان منتری موڈی اور فرانس کے راجپتی نے جتایا ہے اس آتنگوادی گھٹنا پر دنگ جیہان کے بارے ہیں آپ کو بتائیں گے تو سب کچھ خبریں کر کے وزتار سے بتائیں گے پیوکے کو لے کر بھارت نے کیا اکرامک تیاری تو چین کے پاس بھاگا امران خانجیاں بولا تیس فائٹر دے دو ورنہ بھارت پیوکے پر کبجہ کر لے گا یہ بھی آپ کو بتائیں گے تو سب کچھ خبریں جانیں گے امریکہ میں ووٹنگ جاری ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اس بیچ بھارت میں بھی لگتار ووٹنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ بیہار میں اکھیر پل راکیس کا بھاری ہو سب کچھ خبریں کر کے وزتار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھوک کو بھی رادہان منتری ناریندر موڈی کی نیترتے پہ پورا فروسہ ہے اور اس دیش کی انڈیان آرمی پہ پوری تعلیقے سے گر بہت اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنا سمار تھندرز کریں کمنٹ کے مادہم سے جہن لکھنا مد بھولے گا دوستو درستہ پہلی بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہے آپ کو بتا دے رکشہ منتری راجناہ سنگھ نے پیوکے کے وے اور گلگت بلٹستان میں اپنا پرانت بنایا جانے کو لے کر پاکستان کو دی کھولی چیتاونی کا گلگت بلٹستان اور پورا پیوکے بھارت کا ابھن انگ تھا اور ہوگا امران خان روک نہیں سکتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اسے لینے سے نہیں روک سکتی ہے جی آبیہار بھی جان سبا چناؤں میں گرجے رکشہ منتری راجناہ سنگھ دراصل آپ کو بتا دے پاکستان نے جس طریقے سے ناپاک حرکت کی ہے گلگت بلٹستان میں بیروت کی آواز کو دبانے کے لیے اس نے جس طریقے سے خاص کر کے اس کو راج کا اس تھائی راج کا درزہ دے دی اپنے نئے پرانت کا جس کے بعد گلگت بلٹستان میں تو بیروت بڑھی ہی گیا ہے بھارت نے بھی اسپشٹ کر دیا ہے کہ اب پیوکے خالی کر دے امران جل سے جل گلگت بلٹستان خالی کرے ہو آویاد حصہ ہے پاکستان کا اس بیش رکشامتری راجناہ سنگھ نے بھی ہار بزان سواجنہوں میں گردستوے کہا ہے کہ فلال دنیا کی کوئی طاقت اس علاقے کو لینے سے نہیں روک سکتی ہے جو علاقہ ہمارا ہے اور اس علاقے کو لینے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے گلگت بلٹستان میں بھارت ماتا کا ترنگا لہرائے گا بھارت کا ترنگا لہرائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے پیوکے کی اس علاقے کے بعد عمران خان باکھلایا ہوا ہے اور بڑا قدم اٹھایا ہے چین کے پاس بھاگا بھاگا گیا ہے جانیں گے اس کے بارے میں لیکن اس بھی دوسری بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے فرانس نے اٹھایا بڑا قدم مسلم دیش مالی پر کیا ہے اور سٹرائک پچاس سے زیادہ جہادی مار گرائے ہیں القاعدہ کے پچاس سے زیادہ تنکیوں کے لیے کال بنا فرانسی ہیں بڑی اپ ڈیٹ دراصل فرانس نے پشمی افریقی دیس مالی میں سب سے بڑی کاروائی کرتے ہوئے القاعدہ کے پچاس جہادیوں پر ایرارہ سٹرائک کر کے انہیں مار گرائے ہیں فرانس سرکار نے سومار کو بڑی بوراکن فاسو اور نائز زیریا کی زیمہ کے نزدیک سکربار کو ہوائی حملہ کر دیا ہے فرانس کے رکشہ منتری فلورنس پارلے نے کہا ہے کہ فلال فرانس کی سرکار جہادیوں کے خلاف آپریشن چلا رہی ہے اس کے تحت تیس اکتوبر کو چلائے گئے آپریشن میں پچاس زیادہ آتنکی مارے گئے ہیں ان کے ہتھیار ضبط کر لیا گئے ہیں اور کئی آتنکیوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ تیس کے قریب موٹر سائیکلوں کو بھی جبت کیا گیا ہے اور اس سے پہلے ناجیریا کے راشپتی محمدو اشصافو کی رکشہ منتری استوفی کنڈاپو نے بھی ملاقات کے بعد فرانس کی رکشہ منتری فلورنس پارلے نے یہ بڑی باتیں کہی تھی تو دوست اسلامی دیش مسلم دیش مالی پہ یہ بڑا سٹریک پچاس زیادہ جہادی مارے جانے کے بعد میڈیا انٹر نیشنل میڈیا کا کہنا ہے کہ فلال فرانس نے وہ بجلہ لیا ہے جہاں پر اس کے دیش میں آتنکی حملہ کہیں نہیں کہیں القاعدہ کے اس آرے پر ہوا تھا تو یہ بڑی خبر نکل کے آرے ہم چلتے ہیں انگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں دوستو بڑی اپ ڈیٹ ایک اور آتنکی حملہ آسٹریا کی رازحانی بیانہ میں مومبائی جیسا آسٹریا کی رازحانی بیانہ میں سائکڑ پولیس کرمیوں سہر پولیس کرمی سہر ہویا آتنکی حملے کے دوشیوں کا دووچنے کی دبیز دے رہی ہیں سیٹی سنٹر میں ایک یہودی پرارتنا ستھل کے باہر ہوئے حملے میں پانچ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ابھی تک لگ بھگ دو درجن سے زیادہ لوگ غیل بتا جا رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ فلال سچویشن بہت خراب مومبائی حملے میں جس طریقے سے ہوتل میں گھوچ کر کساب نے گولی باری کی تھی ٹھیک اسی پرکار سے یہ گولی باری ہوئی ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں آشیا کہ گری منتری کا کہنا ہے کہ فلال یہاں پر بندوق دھارے اسلامی کا تنگوادی تھے حالانکہ ایک دو بندوق دھاریوں کو انکاؤنٹر بھی کر دیا گیا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ گری منتری کا کہنا ہے کہ اسلامی سٹیٹ کا سمارتھک تھا تو آئیسیس کے قریبی ہونے کا دعویٰ اور خلاصہ ہوا یہ بڑی خبر نکل کے آر آل کیا پردھان منتری ناریندر موڈی اور فرانس کی راشپتی نے اس بات کی دکھ جاتا آیا ہے اور نے کہا کہ آج ہم آسٹریا کے ساتھ کھڑے ہیں ہم چلتے ہیں اگلے اپ ڈیٹ لیتے ہیں بیگ بریکنگ بھارات چین کے بیچ اگلے ہفتے آٹھوے دور کی بات چیز سینک ہٹانے پر بن سکتی ہم بات چیز دسل بھارات اور چین کی بیچ واسطویگ نے انترڈ ریکھا ہے اس بیچ سین نے پرتنی تھی پوروی لدھاک میں سیما بیواد کو سل جانے کے اگلے ہفتے آٹھوے بار بات چیز کریں گے اس سے پہلے واسطویگ نے انترڈ ریکھا لے شیف اور فورس کی تناتی کم کرنے کے مدے پر سبھی دور کی بات چیز نتیجہ رہی تھی اور اب سردیاں بھی آگئی ہیں اور سینکوں کو سننے سے تیز ڈگری سیلسیس نیچے تاپمان میں وہاں رہنا پڑا ہے اس بار لیٹیننٹ جنرل پی جی کے مینن بھارت کی اور سے بات چیز کا نتیجہ کریں گے جبکہ بیدیش منترالے کے سچو نوین سری واسطہ سری بھی پرتی اندھی منڈل بھی میں سامل رہیں گے انڈین ایکسپریس نے سوتروں کے حوالے سے اپنی ایک ریپورٹ میں اس کی زانکاری دی ہے تو یہ بات چیز کا سلسلہ لگا تارچین تو کر رہا ہے لیکن اس کے پیچ نا پاکھر کر ہم سلتے کے لیپ ڈیٹ لیتے ہیں فلال بڑی خبر نکل کے آ رہا ہے جہاں پر پیوکے کو لے کر ڈرہا آتنکستان عمران خان جی ہیں رفال کی للکار اور دہار سے پاکستان میں دہست بھاگتا بھاگتا عمران خان پہنچا چین ہڑوڑی میں چین سے کہا تیس فائٹر چاہیے فائٹر جیٹ جی ہیں رفال کے آنے سے پاکستان گھبرا گیا ہے پیوکے کو لے کر جس طریقے سے بھارتی اس سینائے آکرامہ کھیلوں سے پار اس کے بعد پاکستان کی نیدھرام ہو گئی ہے اس کے چلتے ہیں امرجنسی خرید کے تحت تیس سے زیادہ جی ٹین سی فائٹر جیٹ اور ان کی مسائلیں خریدنے کی کوسس میں پاکستان کنگالستان لگ گیا ہے سوتر کے مطابق اکٹوبر میں پاکستان میں سے ایک ٹیم نے چین کا دورہ گیا اور پچاس فائٹر جیٹس خریدنے کی چرچہ کا انتیم روپ دے دیا ہے ان میں سے تیس جیٹ اور ان میں لگنے والی مسائلیں امرجنسی پرچیچ کے تحت ترت خریدے جانے ہیں اس بیچ آپ کو بتا دے پاکستان نے چینی جیٹ ان خریدنے کی چرچہ 2009 میں ہی شروع کر دی تھی لیکن آپ کو بتا دے فیلال جی ایف سیونٹین جیٹ کے ساجہ اتپادن کی بات شروع ہونے کے بعد اسے تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا تھا لیکن ایک بار پھر سے پیو کے پر بھارت کی طرف سے بڑے دباؤ کے بیچ امرانستان کنگالستان کھانے پینے کی بجائے فائٹر جیٹی کٹھا کر رہا ہے جس سے دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے امران کھان ڈارا ہوا ہے اور سہما ہوا ہے ہم چلتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں فلال بگ بریکنگ نیز نکل کے آ رہے ہے گلوان جھڑپ کے بعد چین نے نیپال کی ڈیڑھ سو ہکٹیئر زمین پر کیا کبجہ بنا رہا ہے سینہ ٹھیکانہ زیاں دراصل بھارت اور چین کی بیچ پوروی لدھاک کی گلوان گھاٹی مہین سے گھڑپ کے بعد ڈریکن نے نیپال کی ڈیڑھ سو ہکٹیئر زمین پر کبجہ کر لیا ہے چین نے پانچ موڈشو پر اس سال مئی مہینے میں نیپال کی زمین پر کبجہ کرنا شروع کر دیا ہے نیپال کی نیتاؤں نے بتایا ہے کہ فلال نیمالی جمین پر کبجے کیلئے چین نے سینہ پر اپنی سینہ پیپلس لیبریشن آرمی کو تینات کرنا شروع کر دیا ہے وریٹن کے اگوار دہ ٹیلی گراف سباچیت میں نیپالی نیتاؤں نے بتایا ہے کہ فلال نیپال کے اتری پشمی جلے کے ہملہ میں چینی سینہ نے لیمہ لیمی گھاٹی اور ہلسہ پتھر کے بینا پیلر کو ہٹا دیا گیا ہے اور یہی پیلر اکھاڑ کر وہاں پہ نیپالی علاقوں پر کبجہ کر کے نیپالی علاقوں میں بنا رہا ہے تو یہ چین نے کہیں نیپال کو بھی گچہ دے دیا ہے اور اولی کی اولی بھی پوری طریقے سے بدل گئے اور بھارت کی سمرتھن میں آنے کی بات کہ یہ کیا رہا نیپال ستاری کو فلال بھارتی ہے بھارتی ہے تھل سے نیپال کے دورے پر جانے والے ہیں تو دوستو یہ بڑی اپ ڈیٹ ہم سلتے ہیں کے لئے بڑی خبر لیتے ہیں امریکہ سے نکل کے آ رہی ہے امریکہ میں فلال ووٹنگ جاری بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہے امریکی راستپری چنوکلی ووٹنگ جاری ووٹنگ شروع چکی ہے ساڑھے تین بجے بھارتی ہے سمیہ نسار تین بج کے تیس منٹ پی ام یعنی سام سے ووٹنگ جاری ہے بھارتی ہے سمیہ نسار صبح چھے بج کے تیس منٹ تک صبح اے ام تک جاری رہے گا یہ ووٹنگ لیکن اس بیچ امریکی راستپری ڈونال ٹرمپ اور خاص کر کہ زو بیڈن کے بیچ کانٹے گی ٹکر ہے اس بیچ آپ کو بتا دے امریکہ میں جو میڈیا گھرانے انہوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا صفایہ ہوگا اور زو بیڈن کی سترکار بنے گی زو بیڈن کا پلرہ اس بار بھاری ہوتا دکھ رہا ہے دوستو وہاں کی جو میڈیا ہالکی آپ کو بتا دے کہ ٹرمپ کا بات کریں تو ٹرمپ کو اگلے بار بھی میڈیا نے بانگلہ دیشیوں کو عوید طریقے سے بھارتی بنا رہے تھے اسدودین اویسی کے بیدھائک دو نیتاؤں کے لیٹر ہیڈ کے استعمال کا لگا بڑی اپ ڈیٹ دراصل ناغرکتہ کو لے بڑا خلاص ہوا دراصل اسدودین اویسی کی نیتر توالی اے آئی ام آئیم کے دو بیدھائکوں کے لیٹر ہیڈ سے پولیس نے برامت کے لیٹر ہیڈ کو آروپ ہے کہ انہوں نے دونوں لیٹر کے ہیڈ کے جرئیے عوید بانگلہ دیشی ناغرکوں کو بھارتی ناغرک بنانے کی فرجی کا اگزاد مہیا کھرائے جا رہے ہیں آروپ ہیڈ کی کی پہچان مفتی محمد اسماعیل اور سیخ حاصف سیخ رسیدی نام کے طور پر ہوئی ہے سوطر نے بتایا ہے کہ ریپورٹس میں انہوں لوگوں کے الامہ پانچ اور ویدھائکوں کی لیٹر ہیڈ ملنے کے بات سامنے آئی ہے حالانکہ فیلحال اس معاملے میں سزادی کاری پشتی نہیں ہو سکی لیکن آپ بتا دے ساجس لگت آرو ویسی کی پارٹی کا بیان بھی دیتا رہا ہے لیکن ہم چلتے ہیں اپڈیٹ لیتے ہیں فلال چین کی بڑھ گئی چنت آپ کو بتا دے مالا بارس بیاس آج شروع امریکہ بھارات جاپان اور آشتری لیا چین کو دکھائے گا دیسوں کے بیچ رن نیتی کے سمبند کو درس آتا ہے شہن ابھی تین دن تک چلے گا اور سکربار کو ختم ہوگا چین کا بھانی 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 اس کی سانسے بھی اٹھنے لگی ہے ہم جلد دیکھ لی اپڈیٹ لیتے ہیں فلال بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے آئی ٹی بی پی جمان نے سمال مور چا تھار میں تھار میں دوس کلومیٹر پیدا چل آئی ٹی بی پی جمان نے چین سیمہ پر نہ ڈگیں گے پاؤ نہ قدم چین اور پاکستان کو دیچ چیت ہونے جیاں درس حل آپ کو بتا دے بھار چین سیمہ کی جمہ دینے ہوالی ٹھنڈ اور کم آکسیجن میں بھی پاؤ نہ ڈگے اس کے لئے آئی ٹی بی پی کے جمان نے سیمہ سے لگتے تھار ریگستان میں دو سو کلومیٹر کی فٹ انڈیا ویک تھام محصہ لیا ہے اور اس میں دو سو کلومیٹر تک آئی نہ لیتے ہیں سیو سینا کے مقبطر سامنا نے ایک بار پھر سے کیا فرانس میں ہوئے ہم لوگ کا سمرتھن نہیں کیا میکرو کا سمرتھن کیا کہا مسلم سمدھائے اب کیوں چھاتی پیٹ رہے ہیں درسل محمد پیغمبر کو لے کر بنائے گیا کارٹون کے بات فرانس زرخیوں میں بنا ہوا ہے آپ جانتے ہی ہوں گے کہ فرانس میں بیتے کافی دنوں سے حملے ہو رہے ہیں لگتار وہاں پہ کوئی بڑی خبر آ رہی ہے اس بیچ کارٹون کو لے کر ہوئے بیوات کے بیچ جب فرانس کی طرف سے بیان دیا گیا تو مسلم بری دنیا کے اسلامی دیسوں نے لگا تھا پروٹسٹ کرنا شروع کر دیا جس کے جواب میں سویو چینہ کے مکھے پتر سامنا میں اسلامی دیسوں پر بڑا حملہ بولا گیا جب خاص کر آتنگ کی حملے ہوتے ہیں تو فرانس کے راشت پتی اسلامی دیسوں پر سکنجا کستے ہیں تو اسلامی دیسے کے کچھ سری وں آپ بھی مانتے ہیں کہ سم اگر بیہار کا ہو تو نتیز کی سساسن سرکار کو ایک بار پھر س ووٹ کر اور بیہار میں نتیز کمار کی سرکار بنائی تو پردھان منتری موضی آج پھر لگاتار لگاتار ووٹنگ جاری ہے اس ووٹنگ کے بیچ یہ بڑا اعلان کر دیا گیا لیکن آپ کو بتا دیکھ فلال ووٹنگ جاری ہے اور اس بیچ ویار سبا چنو میں تابر توڑ خاص کہ ووٹنگ یو آو نے جم کر اس میں بھاگی داری اپنا یوگدان دیا ہے بڑی خبر بھارتی جنتہ پارٹی کی اندرونی سربے میں ڈی ایم سی کا صفایہ ہوتا دکھ رہا درست دو انترک سربے شڑوں کے امسار پش منگ جنتہ کے بیچ بھارتی جنتہ پارٹی سو بکار اور بڑھ رہی ہے لیکن پارٹی کو ابھی بھی سنگٹ نات مگ سم سم مدھان نکال باقی ہے بھاشپا ممتہ ممتہ بھاشپا بھاشپا ممتہ بنار جی کے نتر طوالی ترن مول کو اگلے سال ہونے والے سب چنو میں ستہ سے ہٹانے کے پورجو اور پریاسوں میں لگی ہوئی ہے بھاشپا نے دو الگ الگ ایجنسیوں سے پردیس کے ستر بی جی پی کے جب جست بڑھت حاصل ہو رہی اور اس سے پوری طریقے سنہ کے بخلائے ہیں بلکہ ممتہ بنار جی کی ٹی ایم سی کار کرتا تل ملائے بھی یہی کار لگتار ہندو طا پر حملہ زاری ہے ہم چلتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں فلال بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے دوستو آپ کو بتا دیں ایک ہماری یوگی آدی تنا نے کہا ہے ہم چلتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں فلال بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے آپ بتا دیں نماز پرکڑ میں تتکال پکڑ کر ان کو اپنے حساب سے ان کے خلاف کڑی کارو کرنی چاہیے تھی آخر ان کو جانے کیوں دیں اتنے آسانی سے جانے نہیں دینا چاہیے تھا آپ کو بتا دیں کہ مندر پردرسن ہو گنجے میں ہیں اب اتنی جلدی چھوٹ نوالے نہیں کیونکہ جس طریقے سے سمپردائکتہ کو بڑھانے سمپردائکتہ اور ہنسہ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے ہم چلتے اگلی اپڈیٹ نکل کے آ رہی ہے مہار مدھ پردیس نکل رہی مدھ پردیس میں بھی دوستو آج چنہ ہوئے ہیں اور مدھ پردیس میں سیوراز ماما نے کہا ہے کہ کوئی نہیں ہے ٹکر میں سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی دراصل آپ کو بتا دیں کہ مدھ پردیس میں سیوراز ماما کو چننے کا اعلان کر دیا تو دوستو فلال بڑی خبر نئے لگے اگر آپ کو ویڈیو بسند آ تو لائک کر شیئر کر کمنٹ کے ماد سپنی را دی نہ نہ بول اس ویڈیو پتر ہی جائن وند مات رم